جمہو ڈویزن میں جو دو بڑے انکاؤنٹرز چل رہے ہیں ان کے حوالے سے ایم تری نتلا دینے جا رہا ہوں پہلا انکاؤنٹر کٹھوہ میں جو چل رہا ہے اس کے حوالے سے اور دوسرا چھترگلہ ڈوڈا کا بتایا جا رہا ہے بدروہ والے علاقے میں اس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا دوستو پچھلے 48 گھنٹوں میں جمہو کے اندر بیک ٹو بیک دو بڑے آتنگوادی حملے اس سے پہلے ریاسی والا ہے آتنگوادی حملہ جس میں نو لوگوں کی موت ہوئی تھی جس میں کی ایک چھوٹا سا ماسوم سا بچہ بھی آتنگوادیوں کا نشانہ بن گیا تھا میں آپ کو اطلاع دیتے چاہوں گا کہ ایک کریٹیکل جو انجرڈ تھا سی ایٹ پی ایف کا جوان کٹھوہ کے اندر وہ شہید ہو چکا ہے ایک آن ایڈنٹیفائیڈ ٹیرریسٹ جو ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی ہے اور وہ بھی اس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے فائرنگ دونوں جانب سے جاری ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس فائرنگ کے دوران میں کچھ عام شہریوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اس سے پہلے فائرنگ سننے کو ملی ہے حالانکہ پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں دو بڑے ٹیرر اٹیک ہوئے ہیں اور ان دونوں ٹیرر اٹیکس کے میں جو ہے وہ الگ الگ مقامات کے اوپر کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے جوان یا پھر کسی جگہ پہ کوئی عام شہری جو ہے اس سے نشانہ بنا گیا ہے اب تیسرا بڑا اٹیک جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے جوائنٹ آپریشن شروع کیا آرمی اور پولیس نے چھتر گلہ بدروہ کے اندر حالانکہ بدروہ پتھان کوٹ روڈ جو ہے دوڈا ڈسٹرک کی وہ بند ہے لاسٹ نائٹ پانچ سولجرز جو ہیں سینہ کے جوان ہیں وہ شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں اور ایک ایس پیو بھی جو ہے وہ شدید طور پر زخمی ہوا ہے اوفیشلز کی دی ہوئی جانکاری کے مطابق یہ سچ آپریشن جاری ہے اور اس میں ابھی تک جو تازہ ترین اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ سانجا کر رہے ہیں حالانکہ ہمارے پاس ابھی اپ ڈیٹ آئی ہے کہ جو میکزینز ہیں وہ تیس راؤنڈ جو میکزینز ہیں ان کا استعمال ہوا ہے ایک میکزین میں چوبیس راؤنڈ ہیں اور ایک میں پچتر راؤنڈ ہیں جو ایک سپریٹ پولیتین بیگ میں پائی گئی ہیں تین لائف گرنیٹس اور ایک لاکھ روپے کی کرنسی پانچ پانچ سو نوٹ والی جس میں کی پاکستانی چوکلٹس ہیں ڈرائی چنہ ہیں سٹیل چپاتیز ہیں پاکستانی میڈ میڈیسنز ہیں اور پین کلر انجیکشنز ہیں دو پیک ہیں اے فور بیٹری سیلز کے ایک ہینڈ سیٹ ہے انٹینہ اور دو وائرلس ہنگنگ ہینڈ سیٹ ہیں اور یہ جو ہیرانگر کے اندر ہوا ہے وہاں پہ کلیر ہو گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ دہشت گردانہ حملہ کروایا گیا ہے اور یہ پڑوسی ملک جو ہے یہ لگاتار ناپاک ساجشیں کر رہا ہے دوستوں میں آپ کو یہ اطلاع دیتے چلوں کہ جو ہمارے پاس اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں کلیر کر دیا ہے کہ اس میں لگاتار مسلسل الگ الگ مقامات کے اوپر جو ہے وہ ہمیں یہ جانکاری دی گئی ہے کہ اس میں جو ہے وہ تیس راؤنڈ میکزین ہے ایک میکزین میں چوبیس راؤنڈ ہے پچھتر راؤنڈ ہیں دو سپریٹ پولیتھین بیگ میں تین لائف گرنیٹس ہیں ایک لاکھ روپے کی کرنسی ہے پانچ پانچ سو والی اور کچھ کھانے پینے کے سامان ہے جس میں کی پاکستانی چوکلیٹس ہیں ڈرائی چنہ ہیں سٹیل چپاتیز ہیں پاکستانی میڈ میڈیسنس ہیں پین کلر انجیکشنس ہیں ایک ہینڈ سیٹ ہے جس کا انٹینہ بھی ہے اور دو وائٹس ہیں ہینگنگ ہینڈ سیٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ سچ ابریشن جاری ہے اور یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک سی ارپی ایف کا جو کانسٹیبل تھا وہ شدید طور پر زخمی ہوا تھا اس انکاؤنٹر میں وہ اس دنیا فانی سے چل بسا ہے وہ شہید ہو گیا ہے اور ان کے پاس سے جتنا بھی مال ریکاور ہوا ہے اس میں کچھ مہگی وغیرہ بھی دکھ رہی ہے کچھ ڈرائی چنہ ہے گرنیڈ وغیرہ ہے اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے کو مل رہی ہیں وہاں دوسری اور جو ڈوڈا ہے وہاں پہ بھی انکاؤنٹر جاری ہے تو دوستو ایک بڑی دکھی خبر تو یہ ہے کہ ہمارے جمہو کشمیر کو نظر کس کی لگ گئی ہے پچھلے اٹھالیس یا بہتر گھنٹوں میں تین اٹیک ایک اٹیک ریاسی میں جس میں لوگوں کی موت ہوئی دوسرا اٹیک کٹھوا ہیرہ نگر میں جس میں ایک آنسٹیبل کا ایک آنسٹیبل جو ہے سی آر پی آف کا وہ شہید ہوا اور تیسرا اٹیک ڈوڈا شترگلہ بدروہ اس علاقے کے اندر پتھان کوٹ روڑو والا بدروہ جو شترگلہ بند ہے کلوز ہے اور اس میں بھی پانچ سینہ کے جوانوں پہ گولیاں چلائیں ہیں اور ایک اس میں ایس پیو بھی ہے حالکہ یہ پاکستانی آتنگوادی بتایا جا رہے ہیں یہ دوسرے ملک ہیں جو میڈیسنز برامد ہوئی ہیں جو گرنیٹس لائیف گرنیٹس ریکاور ہوئے ہیں جو ہینڈ سیٹس ریکاور ہوئی ہیں جو پین کلر انجیکشنز ریکاور ہوئے ہیں جو میڈیسنز ریکاور ہوئی ہیں جو چنہ ریکاور ہوا ہے جو چپاتی ریکاور ہوئی ہے جو میگی ریکاور ہوئی ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انٹرونیشنل ہیں یعنی کی وہ دوسرے ملکی ہیں پاکستان ملکی ہیں اور ایک آتنگوادی کو تو اس مٹویڑ میں مار گرایا ہے سامان ریکاور ہوا ہے دوسری جانب سے یہ آپریشن جاری ہے اور اس میں ہینڈ سیٹس پائے گئے ہیں وائرلیس ہینڈ سیٹس ہیں دوسرے ہینڈ سیٹس ہیں یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو دوستوں گن کے بتا رہا ہوں یہ ساری پاکستانی ہیں اور اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ انڈین نہیں ہے تو یہ جو پاکستانی ترریسٹ آئے ہیں یہ ہیرہ نگر لائن آف کنٹرول کو کروس کر کے شاید آئیں ہوں گے پھر اسی لئے انہوں نے وہاں کے ایک لوکل کے گھر کو نشانہ بنایا ہے وہاں پہ سیولینز پہ گولیاں چلائی ہیں اور اس کے بعد سینہ کے جوانوں کے ساتھ مٹبیڑ ہوئی ہے بلاکر سینہ کے جوانوں نے ایک آتنگوادی کو مار گرایا ہے میڈیسنز ریکاور ہوئی ہیں پاکستانی ایک اے فورٹی سیون گن ریکاور ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گرنیٹس لائف گرنیٹس ریکاور ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تیس راؤنڈ ایک میکزین میں ریکاور ہوا ہے چوبیس راؤنڈ دوسری میکزین میں سیمٹی فائف راؤنڈ ایک سپریٹ پولیتھین بیگ میں تین لائف گرنیٹس ایک لاکھ روپے کی کرنسی جس میں پانچ سو کے نوٹ ہیں پاکستانی کھانا پینا چوکلیٹس ہیں میڈیسنز ہیں پین کلر انجیکشن ہیں ٹو پیک آف اے فور بیٹری سیلز ہیں ون ہینڈ سیٹ ہے ہیونگ انٹینہ اور ٹو وائرز ہیونگ فران دے ہینڈ سیٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپریشن جا رہی ہے ڈوڈا کے اندر بھی ایسی ہی تفصیلات نکل کر آ رہی ہیں اور دوستو بڑے افسوسناک خبر ہے بڑی دردناک خبر ہے کہ ڈوڈا میں بھی انکاؤنٹر شروع ہو چکا ہے کٹھوہ میں انکاؤنٹر چل رہا ہے ریاسی میں انکاؤنٹر ہوا ہے لگاتار جمہو ڈویزن کے اندر پیچھلے بھاتر گھنٹوں میں تین بڑے ٹیرر اٹیکس اور تین بڑے ٹیرر اٹیکس کیسے ہو رہے ہیں یہ آتنگوادی کہاں سے آ رہے ہیں کس طریقے سے انفلٹریشن کر رہے ہیں کیسے یہ چھپ کر جو ہے یہ پاکستانی آتنگوادی ہمارے سینہ کے جوانوں کو اور لوکلز کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ سب سے بڑی چنتہ کا کارن ہے تین بڑے انکاؤنٹرز ہوئے ہیں دوستو ڈوڈا کے اندر چھتر گلہ بدروہ پتھان کوڈ روڈ بند کروا دیا ہے آپریشن جاری ہے پانچ سینہ کے جوان شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں ایک ایس پیو اس میں انجڑ وہیں کٹھوہ کے اندر ایک سی ار پی ایف تانسٹیبل شہید ہوا ہے ونس اگین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ملک کی جانب سے ناپاک حرکتوں کو انجام دیا جا رہا ہے لگاتار اس طریقے کی گھٹناوں کو انجام دیا جا رہا ہے جو بہت دردناک ہیں جو بہت افسوسناک ہیں ہر بچہ بچہ اس کی کڑے الفاظوں میں مضمت کرتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا جمہو کشمیر کا ہندو مسلم سکھ حسائی شانتی چاہتا ہے ڈیفلممنٹ چاہتا ہے لیکن یہ لوگ ہمیں شانتی سے نہیں جینے دیں گے یہ لوگ ہماری نسلوں کو تباہ کر کے رہیں گے اور جس طریقے سے یہ آتنگوادی حملے ہو رہے اس میں پوریہ ماحول خراب ہو رہا ہے اب ان سے جو میڈیسنس ریکوور ہو رہی ہیں وہ پاکستانی ہیں تو یہ پاکستان کے بیجے ہوئے پلے جو جہاں پر آ کر انجام دے رہے ہیں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں سرکار سے بھی کہ اس میں کاروائی ہورنی چاہیے اور جو بھی کوئی اس میں انوالو ہے جو اس طریقے کی گھٹناوں کو انجام دینا چاہتا ہے یا جو یہ سب کروا رہا ہے اس وحشی صفت انسان کو بھی سامنے لانا چاہیے کیونکہ معصوموں کے قتل کا بدلہ تو لیا جائے گا وہ تو معاف نہیں کیا جائے گا وہ تو یاد رہے گا یہ ہیسٹریک چلا لیکن ریاستی والا ہیسٹریک انسٹرگرام پہ بند کر دیا جب میرے ملک پہ مصیبت آتی ہے تو انسٹرگرام ہیسٹریک بند کر دیتا ہے آل آئیزان رفا والا تو چلا لیکن آل آئیزان ریاستی والا بند کر دیا افسوس کی بات ہے چلیے خیر تین بڑے انکاؤنٹرز اور بہتر گنٹوں میں جمہو ڈویزن میں کسی کی نظر لگ گئی ہے جمہو کو شاید اسی لیے ایسا بورا ہے لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اوپر والا سب خیریت سے رکھے ایک چھوٹی سی رپورٹ آمیر سوہیل کے ساتھ